اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس ایک ویلڈ گفٹ کے تین انگریڈنٹ ہوتے ہیں آفر، ایکسپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن کوئی بھی گفٹ جب کیا جاتا ہے تو یہ تین انگریڈنٹ اس کے پورے کیے جانا ضروری ہے اگر ان تین طریقوں سے گفٹ کیا جاتا ہے تو وہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا ہاں سپیشلی جب قبضہ دوسری پارٹی کے حوالے کر دیا جائے جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے جسے ڈونی کہتے ہیں کہ جو گفٹ کرنے والا ڈونر ہے وہ اگر پروپٹی کا قبضہ ڈونی کے حوالے کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا ہاں اگر قبضہ حوالے کر دیا گیا ہے اس کے باوجود جو ڈونر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس گفٹ کو وہ کینسل کروائے تو ایسی صورت میں اسے سیول کورٹ جانا پڑے گا سوٹ فور کینسلیشن آف گفٹ فائل کرنا پڑے گا اگر عدالت اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو وہ گفٹ کینسل ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی آٹھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ڈونر چاہے تو بھی گفٹ کینسل نہیں کروا سکتا محمد اللہ کا سیکشن 167 یہ آٹھ صورتیں بیان کرتا ہے کہ ڈونر چاہنے کے بوجود کہ وہ گفٹ کینسل کرے تو ان آٹھ صورتوں میں سے اگر کوئی بھی صورت ہو جاتی ہے تو وہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا وہ اگر عدالت میں بھی جائے گا تب بھی عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی تو آج کی ویڈیو میں ان آٹھ پوائنٹس پر بات کروں گا کہ کون سے آٹھ پوائنٹس میں کوئی بھی ایک ایسا ہو جائے تو ڈونر خود چاہنے کے باوجود بھی گفٹ کینسل نہیں کروا سکتا اس میں نمبر ایک ہے کہ جب جو گفٹ کیا گیا ہے وہ خامد نے اپنی بیوی کو کیا ہے یا بیوی نے اپنے خامد کو کیا ہے دونوں صورتوں میں یہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا کہ جب خامد اپنی بیوی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے اور بعد میں خامد یہ کہے کہ میں اب اس سے واپس لینا چاہتا ہوں میں یہ گفٹ کینسل کروانا چاہتا ہوں وہ عدالت میں بھی جاتا ہے تو تب بھی یہ گفٹ کینسل نہیں ہوگا یا اگر بیوی اپنے خامد کو کوئی گفٹ کر دیتی ہے تو اس گفٹ کو بیوی بھی کینسل نہیں کروا سکتی چاہے وہ عدالت میں جاتی ہے جا جس بھی طریقے سے وہ کوشش کرے گی تو یہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا نمبر دو کہ جب ڈانی ڈانر کی کسی پرویویٹیڈ ڈگری میں فال کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا نمبر تین جب ڈانی ہوتا ہے کہ جس شخص کو وہ پروپرٹی گفٹ کی گئی ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب جو پروپرٹی گفٹ کی گئی تھی وہ جس شخص کو گفٹ کی گئی تھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ڈانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکتا بے شک ڈانر جس مرضی فورم پر چلا جائے اس کے بوجود وہ اس گفٹ کو کینسل نہیں کروا سکتا نمبر چار کہ جب جو چیز گفٹ کی گئی تھی تو جس شخص کو وہ چیز گفٹ کی گئی تھی اس نے اس کو آگے سیل کر دیا یا اس نے آگے کسی اور شخص کو گفٹ کر دی یا کسی بھی طریقے سے اس کے قبضے سے وہ پروپٹی یا وہ چیز آگے کسی اور کو منتقل ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی ڈانر اس گفٹ کو کینسل نہیں کروا سکے گا نمبر پانچ کہ جب جو چیز گفٹ کی گئی تھی وہ یا تو گھوم ہو جاتی ہے یا کہیں ضائع ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکے گا تو ایسی صورت میں بھی وہ گفٹ کینسل نہیں ہو سکے گا نمبر چھے کہ جب جو چیز گفٹ کی گئی تھی اس کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے چاہے جتنی بھی قیمت اس کی بڑی ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے لیکن اگر اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو تب وہ گفت کینسل نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جو چیز اس نے گفت کی ہے اس گفت کو وہ کینسل کروانا چاہتا ہے تو اس کی قیمت بڑھنے سے پہلے پہلے وہ اس گفت کو کینسل کروا سکتا ہے اگر اس کی قیمت بڑھ گئی چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے زیادہ ہے تو اس کے بعد وہ اس گفت کو کینسل نہیں کروا سکے گا نمبر سات کہ جب جو چیز گفت کی گئی تھی وہ اس طریقے سے چینج ہو گئی کہ اب اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا لیٹس پوز کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پانچ ملے کا ایک گھر دیا تھا گفت کیا تھا بعد میں جس شخص کو وہ مکان گفت کیا گیا تھا اس نے اس پانچ ملے کے مکان کو گھرا کے ساتھ اگر اس کی کوئی اور اپنی پرپرٹی تھی تو وہ اس ساری لیٹس پوز کہ ایک کنال اس کی ملکیت بن گئی وہاں پر اس پانچ ملے کو شامل کر کے تو اس تمام پر اس نے ایک پلازا کھڑا کر دیا اب یہ پرپرٹی اس کی جو حیت ہے وہ ٹوٹل چینج ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی جو دانر ہے وہ اس گفت کو کینسل نہیں کروا سکتا اور نمبر آٹھ کہ جب ڈانر نے اس گفت کے بدلے میں کوئی چیز وصول کر لی ہو ایک تو گفت ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی بلا معاوضہ آپ کسی کو کوئی چیز گفت کر دیتے ہیں چلیں اس کو تو آپ بعد میں کینسل کروا سکتے ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گفت کے بدلے میں کوئی چیز وصول بھی کر لی جاتی ہے جس کو حباب العوض بھی کہتے ہیں کہ آپ نے گفت کیا اور اس کے بدلے میں چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کی کوئی قیمت وصول کر لی یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز وصول کر لی تو ایسی صورت میں بھی آپ اس گفت کو کینسل نہیں کروا سکتے تو محمد اللہ کے سیکشن 167 کے تحت یہ آٹھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر صورت پیدا ہو جاتی ہے تو گفت کرنے والا جو ڈانر ہوتا ہے وہ چاہنے کے بوجود بھی گفت کو کینسل نہیں کروا سکتا تو یورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعا میں یاد رکھے گا آفی امان اللہ